گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے اے تے درشن کروں اے تے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں میں گوھر گوھر کروں گوھر گوھر کروں میں گوھر گوھر انجمن سرفروشان اسلام پاکستان انجمن سرفروشان اسلام جراب قبلہ ریاض احمد گوھر شاہی دامت برکات ملاریہ کو استقبال فرمائیں نارے تبیر نارے رسال نارے حکری نارے سرفروش تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین مبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی تیرے دل کا کون ہے ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی نارے غوث یادم دستغیر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیز آتیو اسلام آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی کی مخالفت نہیں ہے کوئی حکومت پر نکتہ چین ہی نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں اہل دل ہوتے ہیں اہل دل کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصد ہے حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کی عبادت تھی ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے ایک کو زہری بولتے اور ایک کو باطنی با جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں ایک زہری علم پر کنات کری وہی کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی عالم مقام حاصل کر کے چلے گئے آج زمانے میں جب لوگ صرف زہری میں رہے تو بہتر فرقوں میں مقتلع ہو گئے اب وہ زہری علم ہر شخص جانتا ہے زہری علم کے انتہا شر ہے فرقہ واضی ہے لیکن وہ باطنی علم ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ناپید ہو گیا لیکن جس دن وہ علم ناپید ہو گیا اس دن اس دن دنیا کو رہنے کا کوئی حق نہیں اس دن قیامت آدھا باطنی علم کتابوں میں نہیں ہے حدیشری میں نہیں ہے مسجدوں میں نہیں ہیں علماء کے پاس نہیں قرآن مجید میں صرف اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا اشارہ ہے وہ علم نہیں ہے ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے علم غیب کیلئے چون لیتا ہے یہ اشارہ علم غیب کا لیکن علم غیب نہیں ہے حدیشری میں اشارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آصل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو اللہ اکبر مطلب وہ علم نہیں ہے اس کا اشارہ ہے کہ وہ علم ہے لیکن حدیشری میں نہیں ہے اور ایک واقعہ ہے مولانا رومی رحمت اللہ کا جب شاہ شمستبریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کتابوں کے مطلب انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ علم ہے کہ جس کو تم نہیں جانتا سبحان اللہ اتنے میں مولانا صاحب حاجت کے لئے گئے واپس آئے انہوں نے وہ کتابیں اٹھایا کہ عوض میں پھائنگ دی مڑ کے آئے پوچھا میری یہاں کتابیں تھیں کدھر گئیں کہنے لگے میں نے پانی کے عوض میں ڈالی تو وہ کہنے لگے اس میں تو میرے نسخے تھے کلمی نسخے تھے تو نے بڑا ظلم کیا انہوں نے کہا گبراتے کیوں میں ابھی نکال کے دیتا ہوں جب نکالیں تو وہ خوشک تھیں پانی کے ہوسے نکالیں تو وہ خوشک تھیں اس وقت مولانا روم نے کہا کہ یہ چیز کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ آئے لماس کے تول میں دانے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حاضری یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتا ہم مولانا رومی صاحب تو حدیث بھی جانتے تھے قرآن مجید بھی جانتے تھے ایک یہ علم نہیں جانتے تھے اور جب رومی صاحب نے ان کی غلامی کری چند روز ان کے پاس رہے وہ علمی بات نہیں آیا پھر انہوں نے کہا بے اختیار کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام تبریزی نشد کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے اور وہ علم عزور پاک کے بعد منتشر ہو گیا زہری جس کو شریعت بولتے ہیں وہ علماء کے پاس جس کو طریقت بولتے ہیں وہ درویشوں کے پاس اس وقت یہ حالت ہو گئی کہ علماء زہر کو یہ سب کو سمجھتے ہیں اسی کو طریقت اسی کو حقیقت اسی کو معرفت جب علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں درویش مردود ہیں زندیق ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات یہ اس کی من گھردواتے ہیں اور جب لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جائل ہے علم باطن سے محروم ہے اس سے ڈر بچو اب لوگ دونوں سے پریشان ہیں درویشوں سے بھی پریشان مولویوں سے بھی پریشان لیکن لوگوں کو درائے حق چاہیے لوگ کیا پھر کرتے ہیں کچھ درویشوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کچھ علماء کے ساتھ ہو جاتے ہیں رائے حق کیا ہے رائے مستقیم بہتر فرقے بن گئے رائے مستقیم کے لئے اگر ان کو اہل سنت میں بھی رائے مستقیم ملتا تو وہ دیوبندی وحبیت کیوں جائے یہاں سے اس کو تسکین نہیں ادھر چلا گیا وہاں سے تسکین نہیں ہوئی ادھر چلا گیا لیکن سرات مستقیم معمولی سی بات ہے خورن سمجھا جاتی ہے سالوں کی بات نہیں ہے ایک لمحی کی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زہر بھی خراب باطن بھی خراب ہاں وہ کہے میں آشکہ رسول ہوں نہ نماز پڑھتا ہے نہ دل اللہ لے کرتا ہے بہلے وہ کہے میں سننی ہوں آشکہ رسول ہوں یہ سرات مستقیم نہیں ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب باطن درست وہ تمہارے مجذوب لوگ ہیں ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے دل اللہ لے کر رہے ہیں لیکن وہ مجذوب ہیں وہ بھی سرات مستقیم نہیں ہیں اگر سرات مستقیم ہوتا تو ان سے سلسلہ چلتا اور تیسے لوگ ذن کے ظاہر درست ہیں باطن خراب ہیں وہ ہمارے اکثر عابد زہد اور علماء لوگ ظاہر میں سب کو جانتے ہیں نماز روزہ ہر وقت ہے لیکن باطن سے ہے اس سے کیا ہوا بہتر فرقے بن گئے اور جس سے بہتر فرقے بن گئے وہ سرات مستقیم نہیں ہے تو پھر سرات مستقیم کیا ہے زہر بھی درست اور باطن بھی درست نارے تکبیر نارے رسالات نماز روزہ بھی کرو اور دل بھی اللہ علیہ کریں یہ سرات مستقیم ہے اب وہ درویش اور علماء ان کا آپ اس میں اختلاف ہے آپ امت کو کیا چاہیے کہ زہر علماء سے حاصل کریں اور باطن درویشوں سے حاصل کریں لیکن اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو زہر و باطن میں یک ساں ہو تو پھر وہ ان دونوں سے بہتر ہیں جس طرح غوث پاک تھے مجدل صاحب تھے خواجہ صاحب تھے اگر ایسا آدمی کو مل جائے تو وہ درویش اور مولی دونوں سے بہتر ہیں اور ایسے آدمی ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھیں ملتان میں کازمی صاحب تھے اور لار کہانا میں مشہوری صاحب تھے اور بھی کہیں ہوں گے لیکن ہماری نظر سے پوشید آئیے